ناظرین میں ہوں آپ کا چیف ایڈیٹر محمد جاوید اور آپ تمام حضرات کو اور بلکسوس اے ایس جی نیوز کے ناظرین کے لیے آپ کا تعاون اور آپ کی محبتیں ہمارے شاہد شامل حال ہے آپ کو دل کی گہرائیوں سے اور میں اپنے دل کی یقیناً گہرائیوں سے آپ کو ایدو زہا کی مبارک بات دیتا ہوں پہلی مرتبہ میں آپ سے مقاتب ہوں اے ایس جی کے ناظرین آپ کے لیے میں مقاتب ہوں اس خربانی والی جو اید ہے اس اید کے موقع پر غریبوں کو مسکینوں کو مت پھولئے اور ان کا حق ان کو ادا کیجئے اور اپنے ابنائے وطن کا بھی خیال رکھئے ابنائے وطن کا بھی خیال رکھتے ہوئے ان کے جذبات اور ان کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے اید اپنی پرجوش طریقے سے یقیناً منائیے اور چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے موقعوں کے اوپر زیادہ تر ہمارے ابنائے وطن کا خیال کرنا پڑتا ہے یہی ایک ہماری سچی خربانی ہوگی جو ہم اپنے اڑوس پڑوس بستی دوست احباب ہر ایک سے جو ہے گلے لگاتے ہوئے اور محبتوں کا پیغام دیتے ہوئے خربانی بہترین طریقے سے اید منائیے میں ایڈیٹر محمد جاوید آپ کو دل کی گھرائیوں سے پھر ایک بار مبارک بات دیتا ہوں اور یہ درخواست کے ساتھ کہ ایک میرا اپنا ایک چھوٹا سا چائنل ہے میری یہ کوشش رہتی ہے کہ آپ تک ایک اچھی اور سچی چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں اور زیادہ تر میرے جو آپ نیوز جب دیکھیں گے تو اس کے اندر زیادہ تر میں اردو الفاظوں کا استعمال کرتا ہوں اور زیادہ تر اردو الفاظوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں اردو کی خدمت کے لیے آپ کے سامنے اردو پیش کرتا ہوں کیونکہ اردو ایک ہماری ہم سب ہندوستانیوں کی ایک مادری زبان ہوتی ہے ایک میٹھی زبان ہوتی ہے اردو زبان ایک طبقے سے منصوب کرنا یہ شاید برابر نہ ہوگا یہ جو زبان ہے میٹھی زبان ہے ہمارے ہندوستان کی زبان ہے تو میں زیادہ تر اردو اور بالکسوس آمد المسلمین جو ہے ایک مدر ٹنگ ہوتی ہے ان کی پیغام یہ رہتا ہے ان کی جو ہے اردو کے اندر زیادہ تر ہماری بول چال چلنج ہوتی ہے تو اب اردو کو اگر ہم بھول جائیں گے تو پھر اس کی آبیاری کون کرے گا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اردو کے تعلق سے اردووں کا آلخواس آنے والی جنریشن کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے کیونکہ عام طور پر دور حاضر کے اندر انگریزی تعلیم عام ہوئے ہیں اور ہر کوئی نوجوان ہر کوئی بچہ انگریزی تعلیم کو جو ہے اپنائے ہوئے یہ بہتر بات ہے کیونکہ دور حاضر میں اپنے اپنائے وطن کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے انگریزی اور تلو بھی آنا بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنا بھی لیٹرچر ہے آپ دیکھیں گے تو دینی اور اسلامی جو لیٹرچر ہے وہ پورا اردو میں ہے تو ہم اس کو آنے والے یہ سارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے اردو کا جاننا اردو کا پڑھنا اور اردو کا لکھنا لازمی ہے لہٰذا اس حساب سے میرے نیوز میں میں زیادہ تر اردو کا استعمال کرتا ہوں شاید میرے ناظرین کو شاید کچھ باتیں سمجھ میں نہ آتی ہو لیکن میری جانب سے ایک چھوٹی سی کوشش رہتی ہے کہ میں اردو کا استعمال کروں ناظرین یہ اس جو نیوز ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں جو انہیں اس نیوز چینل کو سٹارٹ کیا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ ہیدرواد کے میرے بھائی جتنے بھی میرے بھائی ہے اور جتنے بھی میرے امنائے وطن ہے اس کو اپنائیں گے اس لیے کہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے میں اس کو سٹارٹ کیا ہوں آپ میرے چینل کو دیکھئے سبسکرائب کیجئے اور میرے چینل میں اگر کسی قسم کی خامی ہے تو پھر آپ یقیناً مجھے کومنٹس کے ذریعے اس بات مجھے پہنچا سکتے ہیں جا کے میں اپنی کچھ غلطی اگر ہو تو میں اس کو درست کر سکوں اور آپ سے ایک درخواست میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا ایک چھوٹا سا چینل ہے یہ چینل میں میں اپنے طور پر کسی چیز کو نقلی چیزیں بتا کے کر کے میں وہ نہیں کرتا جیسے بھی انداز میں بات کرتا ہوں اور جیسے اب یہ ویڈیوز کے ذریعے میں آپ تک جوہنا پہنچتا ہوں تو ناظرین آپ کا بہت بڑا میں شکر گزار ہوں کہ آپ میرے اس جوہنا ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں اور سماعت کر رہے ہیں یہ آپ کے بھائی کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے اور جو بھی سچی چیز ہے مجھ کو وارڈس اپ کیجئے میرا نمبر سکرین پہ رہتا ہے میں یقینا جوہنا جگدار ہوں اگر جو سچا ہی ہے تو اپنین ہزاروں اور لاکھوں آج کل ویڈیوزز ہے اور سوشل میڈیا ہے بڑے بڑے چینلز ہے لیکن اپنے میرا ساتھ چھوٹا سا چینل لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو آج کے اید کی مبارک بات کے ساتھ میں ذرا اس بھائی کا بھی خیال رکھئے اس بھائی کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ میں چیف ایڈیٹر محمد جاوی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کا شکریہ ہدا کرتا ہوں خدا آپ پیس